یہ کیا چل رہا تھا؟ تاہ صاحب کے لوگ آتے ہیں پہلے مضمت کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جی کہ ہم پارٹی چھوڑتے ہیں اور وہ پاک ہو کے دھل کے صاف ہو کے نکل جاتے ہیں یہ صرف چیدہ چیدہ جو بڑے سیاسی رانمہ ہیں ان کے لیے یہ پیکج موجود ہے کہ یہ جو بیچارے چھوٹے کارکن سیاسی کارکن اس میں چلے گئے تھے ان کے لیے بھی یہ پیکج ہے کیونکہ ابھی جمشید چیمہ و سرچیمہ یہ بھی رہا ہو گئے جو جو پریس کمرس کرتا رہا ہوتے جاتے ہیں ایک مرے و ایک گھوڑے میں جان ڈالی گئی تھی دوزار چودہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک لوگوں کو کسی کا کان مروڑ کے کسی کا بازو مروڑ کے کسی کو تھڑے مار کے اس سیاسی جوات میں شمولیت کروائی گئی تھی ہم نے بھکتا ہے نا ہم ہی فون کرتے تھے اس وقت افضل سائی صاحب کو سائی صاحب آنا جائیے گا سائی برادران صبح میرے دفتر میں بیٹھے تھے کہ جی سی سی پی اور لاہور کو فون کرتے ہیں ہمارا کام ہے میں فون کر رہا تھا ان کے کام شام تھے میں دیکھ رہا تھا شام کو میں نے ٹی وی لگایا تو میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے وہ سائیبان پٹکہ پہنچ چکے تھے طریق انصاف میں جا چکے تھے ہم نے یہ بھی کام دیکھا ہے یہ جو چیف صاحب کے دماد ہیں چیف صاحب کے دماد کے جو والد ہیں افضل سائی صاحب فارمر سپیکر اور ان کے چچا کرنل خنام رسول سائی جو اس وقت ایمین اے تھے بڑے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں ان کے ایک بھائی میجر جنرل ہیں اکرم سائی اکرم سائی صاحب میرے دادا رفیق تارد صاحب کے ملٹری سیکٹری تھے بطار بریگیڈی بیٹھے آپ کے ساتھ تھے اور آپ کو پتا چلا ٹی وی کے ذریعے کیا چلے گی جمعات چھوڑ کے دیکھیں بات یہ ہے آپ کے ساتھ تو یہ بے شمار مرتبہ ہوا میں اسی لئے کہہ رہا ہوں ایکیس بائیس لوگوں نے ٹکٹس واپس کیے واپس کیے شیخ وقاس اکرم دیکھ لیں فون کر کے میں نے کہا میں کہا شیخ صاحب کہاں پہ ہیں کہتے ہیں میں عدالت میں بیٹھا ہوں میں نے کہا ٹکٹیں آپ نے جمع کرانی ہوں وعدہ جی آپ سے اب میں نے کیا کیا مجھے پتا تھا یہ بڑا کائیں آدمی ہیں یہ غدداری کرے گا میں نے ایک اپنے ورکر کو وہاں کے شیئر کے اس کو ٹکٹ ایک ایک ایکسٹا دے دی تھی خالی میں کہا تم پانچ بجے گھڑی کا انتظار کرنا اگر وقاس نے ٹکٹ نہ جمع کرائی تو تم کرا دینا وہی ہوا کہ وقاس نے ٹکٹ جمع نہیں کرائی ہمارے ایک ورکر نے وہاں سے پھر ٹکٹ جمع کرائی یعنی آپ لوگوں کو پتا تھا یہ سارا کھیل اس طرح سے آپ کے ساتھ رچایا جا رہا تھا رچایا جا رہا تھا اور دیکھیں جو مسنوی طور پر سیاسی پارٹی بنائی گئی تھی جس میں دم نہیں تھا جس کو دھکے دے کے بساکھیوں پر کھڑا کیا گیا تھا وہ کیسے ٹیسمنٹل ہو رہی ہے وہ ایک ایک ذرہ اس کا کیسے ٹوٹ ٹوٹ کے آرہا ہے اور وہ کیسے اپنے ہی بھار سے اپنے ہی موہ پہ جا کے دھڑم سے گر رہی ہے لیکن اتنے وہ نازک تو نہیں ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکسن کی اسٹری میں پہلی مرتبہ جا کے جی ایچ پیو کے سامنے کھڑے ہو گئے کور کمانڈ راہوس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں بچہ جب ہوتا ہے نا چھوٹا وہ آگ کو کیوں ہارڈ ڈالتا ہے یا آپ ابھی بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ الیکٹرک سوچ ہے اس میں انگلی نہیں دینی انگلی دو گے تو کرنٹ لگے گا مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ جو ٹولیوں نے حرکتیں کی ہیں کیوں کی ہیں ہماری کمزوری ہماری ڈھیل تھی کہ انہوں نے جو بھی غیر قانونی کام کیے پی ٹی وی حملے پہ کسی کو سزا ہوئی ہوتی پارلیمنٹ کے گیٹ توڑنے پہ سزا ہوئی ہوتی جلاو گھراو پہ ایس ایس پی اسمت اللہ جنیجو کو مارنے پہ سزا ہوئی ہوتی